سلام علیکم گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایٹس ہمبال احمد ایر اگن گائز آج ہم دسکس کریں گے ڈیسٹریبیشن باکس کو آہ لازٹ ٹائم جو ہم نے ڈیسٹریبیشن باکس ڈسکس کیا تھا وہ اس میں دو انپوٹ تھی وابڈا کی اور ایک سولر کی انپوٹ تھی اچھا اس ڈیسٹریبیشن باکس کے اندر وابڈا کی انپوٹ گریٹ کے انپوٹ ایک ہی ہے اور ایک سولر کے انپوٹ ہے یعنی ہمارے پاس دو سورسز ہیں گرین ہمارا سولر ہے بلو ہمارا گریٹ ہے اور اس ڈیسٹریبیشن باکس کو ہم ڈسکس کریں گے اس کے کنیکشن کیسے کی ہیں اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے اور گائز اس میں ہم نے دو وولٹ میٹر لگائیں گرین سولر کے لیے بلو گریٹ کے لیے اور اس کے ساتھ ہم نے چینجورڈ لگایا ہے اور ایک اور چینجورڈ اس کے ساتھ ہم نے لگایا ہے دو چینجورڈ لگایا ہے ونزیرو ٹو اور ایک ہم نے لگایا ہے ٹینز کا ایمپ میڈر ڈیجے ای سیونٹی ٹو موڈل اور یہ سیٹی کے ساتھ انسول ہوتا ہے یہ ڈیسٹریبیشن باکس کے اندر انہیں یوز کریں گے اور اس کے کنیکشن کیسے کی ہیں وہ بھی آئی ڈیفائن کریں گے اور دو چینجورڈ کیوں لگائیں یہ بھی ڈیفائن کریں گے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے چیلنگ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چیلنگ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز اپلوٹیڈ ویڈیوز ان کو نوٹیفیکن بار میں ملتی رہے ہیں well back to the video again guys یہ ڈیسٹریبیشن باکس جس میں دو چینجورڈ ہیں ون دیرو ٹو دو وولٹ میٹر ہیں اور ایک ٹینز کا ایمپ میٹر ہے ویل یہ ایمپ میٹر ہے ون ترکی ہے اور یہ اس کی ڈائمنشنز ہیں ڈی جے ای سیونٹی ٹو اچھا اس ڈیسٹریبیشن باکس کے اندر ہم نے دو بریکر لگائیں ایک گریٹ کی انپٹ کے لیے سکس تری ایمپیر کا بریکر لگائے اور ایک سولر کی انپٹ کے لیے ہم نے ٹھٹی ٹو ایمپیر کا بریکر لگائے دو بریکر ہم نے ایک گھر کی ڈیسٹ کی ہیں اور یہ ہمارا ٹینز کا میٹر جس کے کنیشن کچھ اس طرح سے ہیں کہ سپلائے جو اس کو دینی ہے ہمیں وہ دینی ہے این اور ایل میں نیٹرل لائن اور کے اور آئے میں سیٹ کے گریٹنشن لگانا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب اس میں دو چینجورس لیے ہیں کہ کلینڈ کے جو قیس تھی کہ وہ چاہ رہا تھا کہ میرا ایکچولی ہم یہاں پہ انسٹالل کیا ہے ہم نے یہ ڈیسٹیویشن باکس ایکچولی 5 کلو وات سولر انوٹر کے لیے ہم نے انسٹالل کیا ہے یہ ہم ایک سولر انوٹر لگا رہے ہیں 5 کلو وات کا جس کی پی وی انپوٹ 6.5 کلو وات ہے اور 5.5 کلو وات مکزم آٹ پوٹس کی اچھا اس انوٹر کی آٹ پوٹ ہم دیں گے 32 ایمپیر کا بریکر میں اور 33 ایمپیر کے بریکر میں ہم دیں گے گریڈ انپوٹ اچھا گریڈ انپوٹ ہم دیں گے نیچے سے اور چینج اوور کو جو ہم سپلائے دیں گے وہ ہم بریکر کو بائی پاس کر کے دیں گے کہ ان کیس ہمارا یہ گریڈ کا جو بریکر ہے کیونکہ ایکچولی اس سے پہلے تو بریکر لگا ہوا ہے نا کلینٹ کے پاس اس کی سکی سکی باکس میں اس لئے ہم اس کو بائی پاس کر کے نیچے سے جو کنیکشن لگائیں گے گریڈ کے اس کے ساتھ لگا دیں گے اور اس کی آؤٹپوٹ جو ہے ہم انپوٹر کو دیں گے اپنے سولر انپوٹر کو اور اسی طرح یہ جو سولر کا بریکر ہے سولر کے آؤٹپوٹ کا اس میں ہم انپوٹ نیچے سے دیں گے اور آؤٹپوٹ ہم نے اوپر سے لے کر چینج اوور میں دیئے اچھا چینج اوور میں ہم نے دیئے ہے کس طرح سے اس میں ایکچولی جو سولر انپوٹ ہے ایکچولی وہ ہم نے رکھی ہے ون کے ون پہ سولر انپوٹ ہے اور ٹو پہ گریڈ انپوٹ ہے یہ اس کے انپوٹ کے کنیکشن ہیں اور ہم نے اس کو لوک کیا ہے اوپر ڈبل کیبل لگا کے نیچے چینج اوور کو کنیکشن دیئے ہیں ایکزیکٹلی سیم کنیکشن ہم نے دیئے ہیں اوپر اور نیچے دونوں بریکرز کو جو اوپر ہیں ہمارے کنیکشن وہ سولر انپوٹ کے ہیں یعنی سولر انپوٹ اور نیچے والا کنیکشن گریڈ کا ہے جس کو ہم نے اوپر لوپ کیا ہے اس کے ساتھ نیچے اور اس کا اس چینج اوور کے آوٹپوٹ ہم یہاں سے لے لیں گے اور اس کی آوٹپوٹ جو ہم گزاریں گے اس کا فیز جو ہم گزاریں لائن جو گزاریں گے وہ ہم سیٹی سے گزاریں گے سیٹی ہم اس میں یوز کر رہے ہیں سارا کی یہ ساٹھ بٹا پانچ کی سیٹی ہے سیٹی اگزیٹی کرنٹ ٹرانسفورمر یہ کرنٹ کو سینس کرتا ہے جو اس کے اندر سے کیبل میں سے گزار رہا ہوتا ہے اس کو سینس کر کے سینل دیتا ہے ایمپری میٹر کو اور ایمپری میٹر پھر ہمیں بتاتا ہے کہ کتنے ایمپری کا لوٹ چل رہا ہے اس سیٹی میں سے گزارتے ہوئی وائر پہ اچھا گا دو چینج اوور لگانے کا مقصد اس ڈسٹیویشن باکس میں یہ تھا کہ کلینٹ چا رہا تھا کہ دیورنگ ڈے آرز جو ہے وہ اس کا سارا کا سارا لوٹ ہنڈر پرسنٹ جس میں انکلیوڈنگ ایک اے سی بھی ہے ہیر کنڈیشن بھی ہے وہ اس کا چلتا رہے سولر پر اور جو اے سی ہے اس کو وہ چا رہا ہے کہ آف پی کارز میں یعنی جب سولر نہ ہو تو وہ اس کو بائی پاس کرنا چا رہا تھا وہ چا رہا تھا کہ میں صرف اس کو بائی پاس کر دوں اور باقی لوٹ کو بائی پاس نہ کروں اس اے سی کے لوٹ کو کلینٹ چا رہے تھے ہمارے کہ وہ گریٹ پر چلائیں آف پی کارز میں یعنی جب ایپسنس اور سولر جب سولر نہیں ہو اور پورا دن وہ سولر پر چلتا رہا ہے ایکچولی یہ چیز ہم آٹومیٹک کر سکتے تھے لیکن اس سے کلینٹ کو تھوڑی دشواری ہوتی سمجھنے میں اس کو نا اس سولر انفرڈر میں ایکچولی سمارٹ آٹپٹ لوڈ موجود ہے ڈوائل آٹپٹ ہے لیکن ہم اس کو یوز نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے یہ انسول کیا ہے کلینٹ کی روپ ٹاپ کے اوپر یہ ہم نے انسول کیا ہے کلینٹ کی روپ ٹاپ کے اوپر یہ ہمارے سولر پینل آجیں گے اس کے ہاں پر تو اس لئے ہم نے جن سیٹ کی سو پورٹ یوز نہیں کی جو ایز سمارٹ آٹپٹ یوز ہو جاتی ہے اور اس لئے ہم نے اس کو مینویلی یوز کریں گے چینج اوور کے تروں اچھا اس میں جو فرس جو اوپر آلے چینج اوور ہے اس کو ہم مین روڈ پر لگا دیں گے اور نیچ آلے چینج اوور پر ہم کیا کریں گے ایسی کی آٹپٹ دے دیں گے یعنی ایسی کی انپٹ اس سے چلا دیں گے جو ریکننشن ان کا کلینڈ کا اچھا اس میں وولٹ میٹر جو ہم نے لگایا ہے گرین ایز آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ لگایا ہے ہم نے سولر پر اور بلو ہم نے لگایا ہے گریٹ پر اچھا اس میں کوئی بھی کنیکشن ہم نے لکس کے بینا نہیں کیے اور اس لکس کے اوپر ہم نے پھر ہٹ سلیپ لگائی گئی ہیں اچھا ہیٹ سلیپ کو میں آپ کو چھوٹا ڈیمو بھی دکھا دیتا ہوں ایکچولی ہیٹ سلیپ جو ہیں وہ شرنگ ہو جاتی ہیں ہیٹ ہونے کے بعد اچھا ہیٹ سلیپ لگائیں گے 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 ہیں تو اس کو بھی ہم اس کو اس طرح سے انسولیٹ کر لیں گے سلیپ لگائیں گے اس کی ہیٹ ریسنس جو ہے ہیٹ سلیپ لگائیں گے اچھا ہیٹ سلیپ لگائیں گے اور تھوڑا سا بہتر بھی لگتا ہے دیکھنے والے کو بھی بہتر لگتا ہے اور دوسرا ہیٹ سلیپ لگائیں گے اگر کوئی چھوٹا سا بھی آپ کو تو معلوم ہے کہ ہم لوگ جو ڈی سی پر کیبل گیوز کرتے ہیں اس کیسی پر کیبل با نکلایا تو یہ پھر کسی بھی ایکچنگ کا باہر بن دکتی ہے اب یہ پہلے اس کی حالت یہ تھی ہیٹ سلیپ کی اور ہیٹ کے بعد اس کی یہ کنیشن ہے ہم نے ہر کیبل کو جو ہے اس میں سلیپ لگائی ہیں نیٹل پہ ہم نے بلیک بیوز کیے ہیٹ سلیپ اور فیس پہ ہم نے لائن پہ ہم نے ریٹ کلے کی ہیٹ سلیپ لگائیں گے اچھا بریکرس میں ہم لوگ آئی لکس یوز کر رہے ہیں یہ ہمارا آئی لکس ہے جو ہم بریکرس میں یوز کر رہے ہیں اور او لکس ہم نے یوز کیے ہیں چینج آور میں یہ در ہم آؤٹ پر لگائیں گے اس لیے میں نے لکس لگا کے چھوڑ دیئے ہیں اس میں اور او لکس یوز کیے ہیں ہم نے ڈیٹل وولٹ میٹر میں اور آئی لکس ہی یوز کیے ہیں ہم نے ڈیٹل ایمپیر میٹر میں سمال آئی لکس مل جاتے ہیں مارکٹ میں ازیلی آویلیابل ہوتے ہیں اور لکس کو پنچ کرنے کے لیے آپ کے پر پر ٹول ہونا ضروری ہے ہمارے پر بوسی کی ٹول ہیں زیادہ میرے پر ٹول بوسی کے ہیں تو یہ ہمارا ٹول سب سے بہترین ہے اور تقریباً سالہ سال ہو گیا اسو چلتے ہوئے تو لکس ہم زیادہ اس لیے پنچ کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک بوسی کا ایک اور نیا میں لکس مچ لے کر آیا تھا لیکن یہ زیادہ مزیدار نہیں ہے یہ ایکچولی آئی لکس کو پنچ کرنے کے لیے بہترین ہوتا ہے لیکن سب سے بہترین ٹول ہمارے پر یہ چلا ہے اور بوس اگر آپ کو چینج آور میں یہ پرابلم ہو رہی ہو چیک کرنے میں کہ آپ کو کیسے پتا چلے گی اوپر والا کنیکشن جو ہے وہ سولر کا ہے یعنی آپ جو دینا چاہ رہے ہیں اوپر سولر کا ون پہ سولر چلے اور سیکنڈ پہ واپلا چلے تو اس کے لیے آپ کو چیک کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ کیا کریں چینج آور کو ون پہ کر دیں چینج آور کو ون پہ کرنے کے بعد آپ میٹر لیجئے کلیم میٹر کو بھی لے لیں جو کنٹیونٹی بتاتا ہو جس کے آپ کنٹیونٹی چیک کرنے تو وہ بیپ دے ٹھیک ہے اس کو آپ کیا کریں گے ایک آپ لگائیں گے نیوٹل میں اور سیکنڈ آپ لگائیں گے آؤٹپوٹ پہ اچھا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو چیک کرنے اس کی کنٹیونٹی کہ آپ نے آؤٹپوٹ پہ لگانا ہے ایک ایک نوب آپ اس کی لگا دیں فیس پر اور دوسری کے فیس پر آؤٹپوٹ کے فیس پر آپ چیک کر لیں اس طرح سے آؤٹپوٹ چیک ہو جائے گی کہ ہم نے اس کو چینج آور کو ون پہ کیا ہوا تھا اور ون پہ جو ہے ہم نے چیک کر لیا کہ اوپر والا جو ہے وہ ون پہ رہے تو اس لئے ہم نے اوپر والے چینج آور کی انپوٹ پہ ہم نے سورر انپوٹ دیں گے اور نیچے ہم گریپ دیں گے اس طرح سے یہ چیک ہو جاتا ہے اس کی کنیکشن ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ بہتر کرنے کی لیکن ابھی ہمیں بہت ساری کمیاں ہیں اور اس پہ ہمیں سپیرل لگانے کی کوشش کریں گے سپیرل تھوڑی سی خوبصورتی کے لئے ہم لگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ابھی ہماری ڈسیبیشن باکس کے ذہن میں شاید بہت ساری کمیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم ہماری ڈسیبیشن باکس بہت زیادہ اچھی نظر نہیں آتی ہیں اچھا اس میں ہم یہ لگا دیں گے تو یہ تھوڑا کچھ بہتر ہو جائے گا ایک تو انسل آئیسولیٹڈ بھی ہو جائے گا اور دوسرا کچھ بہتر نظر آئے گا یہ ہم اس میں سلیوز لگا چڑھا دیں گے خیر اس ڈسیبیشن سے لیٹڈ کوئی کسٹین ہو آپ کا تو آپ بالکل مجھ سے کسٹین کر سکتے ہیں اور اگر اس کے سنگر کچھ ڈیزائن کرنا چاہیں تو آپ مجھ سے ڈائیگرام بھی لے سکتے ہیں ڈائیگرام میں آپ کو ڈائیگرام میں دے دوں گا سینڈ کر دوں گا آپ کو اور گائز تھانکس فور وچنگ آپ کو اس میں کوئی چیز لگے ایسا کہ اس کو اس طرح سے بہتر اور کیا جا سکتا تھا تو بالکل ہم آپ کی سجیسن کو نوٹ بھی کریں گے اور اس پہ ہم کوشش کریں گے ان سجیسن پر عمل کرنے کی اور گائز اگر جن لوگوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا انسے ریکویسٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ نوٹیفرین بار میں آپ کو ملتی رہے ہیں تھینکس گائز تھینکس فور وچنگ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اللہ حافظ